بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا خبیب اللہ صلو اللہ علیہ محمد جو آج کا جو درس ہے گسر کا باپ ہے اور یہ گسر کا باپ ہے اور ہم گسر کے جو فرائض ہیں وہ تین ہیں گسر کے جو فرض ہیں وہ تین ہیں اب وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سب سے پہلے گرارہ کرنا ہے اب حالانکہ جو وضو کے اندر گرارہ کیا جاتا ہے وہ مصنوع ہے وضو کے اندر گرارہ کرنا سنت ہے لیکن گسر کے اندر گرارہ کرنا فرض ہے اور اس کے بعد ایک فرض تو گرارہ کرنا دوسرا فرض ہے کہ ناک کی نرم اڈی پر پانی چڑھانا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چولوں میں پانی لے کے ناک پر ناک کی طرف اس کو لے کے اس کو سنگے پانی کو جب سنگیں گے تو ناک کی اندر نرم باسے پر پانی پہنچ جائے گا اب جب پانی پہنچے گا تو یہی مقصود ہے پانی پنچانا اب گرارہ کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پنچانا اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہانا کوئی بھی حصہ خوشک نہ رہے تو یہ تین فرائز ہیں یہ گسر کے تین فرائز ہیں ہاں اگر الا اگر روزہ ہو تو پھر اس صورت میں آپ نے گرارہ نہیں کرنا پھر اس صورت میں آپ صرف کولی کریں گے اور ناک میں بھی پانی چڑھانا ہے لیکن نرم ہڈی تک نہیں بنچانا روزہ کی حالت میں تو ادروائز روزہ کے علاوہ آپ نے گسر یہی ہے کہ اس صورت میں کیونکہ وہ ایک مجبوری ہے تو گسر کرنا بھی ہے تو اس صورت میں پھر وہاں پر شریعت نے رخصد ہی ہے وہ ایک مجبوری کی معاملہ ہے لیکن عام رڈین کے اندر آپ نے گرارہ بھی لازمی کرنا ہے کیونکہ یہ گسر کے فرض میں ہیں اللہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سہری کی ٹیم اٹھے ہیں تو اس صورت میں گسر کی حاجت ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں حکم یہی ہے کہ آپ گسر کریں گے تو اس صورت میں افتاری کا سہری کا ٹیم جو ہے وہ نکل جائے گا تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف گرارہ کر لیں اور ناک میں پانی چڑھانے بس اس کے بعد آپ سہری کریں گے اور اس کے بعد سہری کرنے کے بعد اس کے بعد آپ گسر کر لیں اب یہ پہلے کیوں کہا کہ آپ پہلے گرارہ کر لیں اور ناک میں پڑھنے کیونکہ اس صورت میں آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو اس صورت میں جب آپ نے ابھی آپ کا روزہ کار جو آغاز ہے وہ ٹیمنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تو اس صورت میں آپ گرارہ بھی کر سکتے ہیں ناپے پانی بھی چڑھا سکتے ہیں تو اس لئے کہا کہ پہلے یہ کر لو اس کے بعد جب سیری کر لو سیری کے بعد آپ کا جو مقایا گسر ہے وہ مکمل کر لو تو یہ اور کیوں کہ اس میں ٹیم بھی زیادہ نہیں لگتا کیونکہ سارا گسر کرنے میں ٹیم لگے گا اور کھانے کا ٹیم بچے گا نہیں تو اس لئے کہا کہ آپ پہلے گرارہ کر لیں اور ناپے پانچ رہا لیں اور بعد میں سیری کریں اور سیری کرنے کے بعد اس کے بعد آپ گسر کر لیں اللہ تعالی حضور کے نینے پاکست کا ہم پر غزوسی کرم نوازی فرمائے کرم فرمائے اور یہ ماریانک ہیں جو صوفیہ جو نہاتے نہیں ہیں گسر نہیں کرتے ہیں حقیقت میں وہ ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی لوگ کو پسند کرماتا ہے وہ تیم ہے اور تیم کو پسند فرماتا ہے کوئی جو ملی سرکار ہے کوئی کسی ملی سرکار ہے حدار آیا وہ پیر نہیں ہے وہ بلکہ شتان کے مرید ہے وہ حدار رحمان کے نہیں ہے وہ رحمان کے نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم پر کبھی گسر ٹوٹا ہی نہیں ہے کبھی نماز ٹوٹی نہیں ہماری تو کبھی نماز نہیں ٹوٹی میں نماز ٹوٹے کے لیے تب ہوتا ہے جب نماز شروع کی جائے جنہیں کبھی شروع نہیں کی تو ان کی بھلا گھا ٹوٹی ہے اور جنہوں نے کبھی وضو نہیں کیا تو ان کو غصر کی کیا ہے وہ وضو ہی نہیں ٹوٹنا بھئی وضو ٹوٹے گا تب نا جب وضو ہوگا اب ایک بندہ نے وضو کیا ہی نہیں ہے تو اس کا کہاں ٹوٹنا ہے تو انہوں نے کبھی وضو ہی نہیں کیا ان کا وضو کہاں بھلا ٹوٹے گا تو بھئی ٹوٹنے کے لئے تو شرط ہے نا وضو ہو جب وضو کیا ہی نہیں ہے تو وضو کہاں ٹوٹے گا تو الگرز یہ ہے کہ ایسے پیروز سے اجتناب کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ کہ آقا علیہ وسلم نے یہ بھی غصر فرمایا آقا علیہ وسلم نے موضوع فرمایا یہ بات کیا ہمیں حضور کو غصر کی وضو کی حاجت نہیں ہے وہ تو طیب و تاخر ہیں لیکن حضور نے وضو اور غصر کس کے لئے کیا اپنی امت کو تعلیم کے لئے حضور کو وضو اور غصر کی حاجت نہیں ہے وہ تو طیب ہیں ان کے زمین پر قدم لگ جائے رب ساری زمین کو سجدہ گا بنا دے تو یہ تو جو انہوں نے غصر فرمایا فقط اپنی امت کی تعلیم کے لئے حضور نے وضو فرمایا اپنی امت کی تعلیم کے لئے وانا حضور کو وضو کی حاجت نہیں ہے وہ تو طیب و طاہن ہے تو اپنی امت کی تعلیم کے لئے حضور نے صرف غصر فرمایا اور وضو فرمایا وانا حضور کو حاجت کوئی نہیں ہے ہمیں حاجت ہے ہماری حاجت کے لئے حضور نے غصر فرمایا ہماری تعلیم کے لئے حضور نے ایسا فرمایا ہے تو اللہ حضور کے نینے پاک صدقہ فضل فرمائے کرم فرمائے اور یہ ہمارے لئے بخشی کا نرجات بنائیں صلی اللہ علیہ محمد